دین دین اسلام دین حریت ہے آزادی کا دین ہے اور وہ آزادی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور تمام انسانیت کو آزادی سے ہم کنار کرنا چاہتا ہے اور یہ وہی آزادی کا تصور تھا کہ جب برطانوی استعمار نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے برطانوی استعمار کے خلاف برطانوی سامراج کے خلاف جو آواز بلند ہوئی وہ دین کے حوالے سے آواز بلند ہوئی اسلام کے حوالے سے آواز بلند ہوئی اور اس کے خلاف بغاوت کا جو آوازہ بلند ہوا وہ اسلام کے حوالے سے قرآن اور سنت کے حوالے سے بلند ہوا یہ وہی جذبہ تھا جس کے تحت شابدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دیا کہ ہندوستان دارالحر بن چکا ہے اب اسلامی قوتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ برطانوی استعمار کے خلاف جہاد کریں یا ہجرت کر جائے یہ وہی دینی جذبہ تھا جس کے تحت علمہ خیرابادی رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے برطانوی استعمار کے خلاف جہاد ضروری ہے میں مختصرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی اقتدار تھا برطانوی سامراج ایک سیاسی اقتدار ہندوستان پر مسلط ہوا تھا اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا استحصال کرنے کے لیے اس کو یہاں سے ہٹانے کے لیے جو جدوجہد ہو رہی تھی وہ دینی بنیادوں پر ہو رہی تھی اس کے حوالے اسلامی بنیادوں پر لائے جا رہے تھے قرآن اور سنت سے اس کے دلائل دیے جا رہے تھے اور اسی جذبے کے تحت لوگ فاسیوں پر جھول رہے تھے اسی جذبے کے تحت لوگ جیلوں میں جا رہے تھے اور اسی جذبے کے تحت لوگوں نے اپنے گھر بار لٹا دیے تھے یہ سیاسی جدوجہت لیکن جب انیس سو سیتالس کا موقع آتا ہے تو پھر اس کا رخ بدل جاتا ہے اب دوسرے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور جو دین کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں اب وہ دین کے حوالوں کو ہمیں لوگ اس کو ختم کر رہے ہیں اور کھاٹ رہے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذہب اور سیاست کو الگ رکھو اور دینی حلقوں میں بھی سیاست کو شجر ممنوع قرار دیا گیا اور اس کے نتیجے میں جو ہوا وہ یہ ہوا جو دین پسند اپتا تھا جس کے پاس اسلامی نظریہ تھا جس کے پاس اسلامی اخلاق تھا وہ سیاست سے الگ ہو گیا اور وہ لوگ سیاست میں آگئے مسلمانوں کے نام پر جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا جن کے پاس اسلامی سیاسی نظریہ نہیں تھا جن کے پاس اسلامی سیاسی تصور نہیں تھا اور ہندوستان کو اقتصادی بنیادوں پر ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں ہندوستان میں عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے اسلام کیا رول ادا کر سکتا ہے یہ تمام مباحث ایک دم سے ختم کر دیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ سیاسی طور پر کچھ کام ہی نہیں ہوا اگر آپ جو لوگ سیاسی طور پر کنشے کرتے رہے ہیں ان کا جائزہ لیں گے تو ایک بہت لمبا چوڑا ریکارڈ ملے گا وہ یہ بتائیں گے اپنے جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان میں بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا اور یہ کیا لیکن ہم اگر اس میں جو اُبھری ہوئی چیزیں ہیں ان کا جائزہ لیں تو میں اس کے سامنے کوئی نتیجہ آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا آپ نتیجہ خود اکس کر سکتے ہیں نتیجہ کیا ہے کہ جب 1947 کا موقع آیا یہ ملک تقسیم کر دیا گیا اور تقسیم کا الزام مسلمانوں پر ڈال دیا گیا اور مسلمانوں کو احساس جرم میں مفتلا کر دیا گیا اور اس احساس جرم میں مفتلا کرنے کے پیچھے سازش یہ تھی کہ مسلمان اپنے سیاسی نصب لائن سے اور اپنے سیاسی تصور سے دستبردار ہو جائے کہ وہ اس نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے اور روشن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ ملک تقسیم نہیں کرایا بلکہ جوحلال نہروں نے تقسیم کرایا تمام چیزیں تیہ ہو چکی تھی کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان کیبنٹ مشن جو آیا تھا کیبنٹ مشن میں سمجھتا ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد کانگریس کی صدارت سنبھالتے ہی جب حلال نہروں نے کہہ دیا کہ کیبنٹ مشن کوئی خدای کوئی خدای آیارت نہیں ہے ہم اسے ماننے کے لئے مجبور نہیں ہیں اور اس کے بعد بھی لوگ جب اتمین نہ ہے اس کے بعد بھی جب لوگوں نے کوئی ردیعمل نہیں دیا تو ستائیس مائی انیس سو سیتالیس کو میرٹ میں کانگریس کی اگزیکیوٹیو کمیٹی کا اجلاس بلایا جوحلال نہروں نے اور وہاں پر باقاعدہ فیصلہ ہوا کہ ملک کو تقسیم کر دیا جائے گا سوال یہ بڑتا ہے کہ کیبنٹ مشن کے معاہدے کے بعد اس ملک کو تقسیم کرنے کا جو فیصلہ ہوا وہ کانگریس کی اگزیکیوٹیو کمیٹی میں ہوا اور اس کا سارا کا سارا الزام مسلمانوں کے سر رکھ دیا گیا جس طرح سے کانگریس نے بابری مسجد کا تعلہ کھلوایا اور کانگریس نے اپنے اقتدار کے دور میں بابری مسجد کو شہید کر آیا لیکن وہ اس الزام سے بچنے میں بھی کچھ حد تک کامیاب بھی رہی اور جو دوسری یہاں پر فنڈامنٹلز تحریکے تھیں جو اس کے ساتھ ایک سکھے کے دوسرے پہلوں کے طور پر کام کرتی ہیں ان کے سر الزام آ گیا کہ یہ سکلر لوگ ہیں اور یہ فستائی لوگ ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس احساس جرم میں مرتلہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اندوستان کا مسلمان سیاسی اعداد سے دستبردار ہو جائے سیاسی ازائم سے دستبردار ہو جائے اور اپنے سیاسی نظریے سے دستبردار ہو جائے وہ سیاسی طور پر کوئی قیادت پیش نہ کرے میں دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انیس سو سیتالیس سے لے کر آج تک مسلم کچھ فسادات کا پورے ہندوستان میں سلسلہ جاری ہے انیس سو سیتالیس میں جتنے فسادات ہوئے اور جتنے لوگوں کا قتل عام ہوا مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا جواہلان نہرو کے دور اقتدار میں جو ہوا موڈی اس کے سامنے کہیں نہیں ٹھہرتے ہیں لیکن جواہلان نہرو کی ایک امیج ہے کہ وہ سکلر شخصیت ہے اور موڈی کی ایک امیج ہے کہ وہ فستا ہی شخصیت ہے یہ ایک پروپگنڈے کا نظام بنایا گیا لیکن میں آپ کے سامنے ایک سوال لکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فسادات ہوئے اس میں کیا کبھی یہ جو دستور ہے جس کے بڑے بڑے حوالے دیے جاتے ہیں اور جس کے ابتدائیہ میں بڑے زوردار الفاظ لکھے گئے ہیں کہ ہم یہاں پر سب لوگ مل کر کے اس دستور کو بنا رہے ہیں اور یہاں پر عوام کے لئے انصاف فراہم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جو سیاسی جو یہ مسلم کچھ فسادات ہوئے اس میں کہاں کس کو انصاف ملا ہے کیا یہ عدالتی نظام یہاں پر ناکام نہیں ہوا بلکل پوری طرح سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت اس میں وہاں پر عدالتی نظام کو ناکام کیا گیا آگے بڑھئے آج جو ہماری نسل ہے وہ فرقہ پرس سیاستدانوں نے اس بات کو ممکن بنایا کہ یہ نئی نسل اردو سے پوری طرح سے نابلد ہو جائے اور اردو کے نام پر بڑی بڑی تحریکیں چلائی گئیں بڑے بڑے دستخطی مہم چلائے گئے اور بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئیں بڑی بڑی سرگرمیاں ہوئیں اور لوگ جو اردو کی تحریک چلا رہے تھے وہ وزیر بھی بنے وزیر آزم بھی بنے اور صدر جمہوریہ بھی بنے لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ اردو سے پوری طرح سے نابلد ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اردو کے تعلق سے جو ہمارے سیاسی رہنماؤں نے جو تحریکیں چلائی ہیں اس میں کہا تک کامیابی ان کو ملی ہے اور اگر ناکامی ملی ہے تو اس کے اسبات کیا ہیں آئیے آپ ایک اور اس پہلو پر غور کریں کہ مسلم پرسنلہ شابانوں کے تعلق سے جب فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے ذریعے ایک بڑی تحریک یہاں پر برپا ہوئی اور اس میں تمام مسلک کے لوگ تمام طبقے کے لوگ شریک ہوئے اور ایک بل بھی راجیو گاندھی کے دور اقتدار میں پاس بھی ہوا پارلیمنٹ کے ذریعے لیکن یہ بل کیا ہے یہ بل جو راجیو گاندھی نے جو بات کہی تھی کہ ایک اکتیاری ایک سانسیویل کورٹ بنایا جائے تو وہی اکتیاری ایک سانسیویل کورٹ مسلم ویمن پروٹیکشن بل کے نام سے پارلیمنٹ سے پاس کرائے گیا اور پوری ملت کو دھوکہ دیا گیا اور آج اسی بل کی روشنی میں شریعت کے خلاف لوور عدالت سے ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے فیصلے ہو رہے ہیں اور وہ تحریک اپنی جگہ مردہ ہو چکی ہے اور آج بھی کسی کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ کہیں کہ آخر یہ مسلم پرسنل اللہ کے خلاف شریعت کے خلاف مختلف عدالتوں سے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں اگر مختلف عدالتوں سے شریعت کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ کی اس تحریک کا جسے آپ پرسنل اللہ کی حفاظت کی تحریک کر رہے تھے اس کا کیا ہوا اور اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا نتیجہ کیا ہوا اور اس میں ایک اور تلخ حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک فروری انیس سو چھاسس کو پہلے راجی اوگانی نے بابری مسجد کا تعلہ بتپرستی کے کے لئے کھول دیا اور اس کے بعد دو فروری کو نہیں دو مارچ کو نہیں دو اپریل کو نہیں انیس مای انیس سو چھاسی کو یہ مسلم ویمن پروٹیکشن بل پاس ہوا اور مسلم ویمن پروٹیکشن بل وہ دھوکے کا بل پاس ہوا کہ جس کے نتیجے میں آج بھی مختلف عدالتوں سے شریعت کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں اور ہماری یہ پوری تحریک اپنی جگہ خاموش ہے سیاسی رہنماؤں سے اور پرسلاللہ بورڈ کے رہنماؤں سے سوال یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں کامیابی نہیں ملی اگر وہ تمہارا نصب العین اور مقصد حاصل نہیں ہوا تو یہ تحریک مردہ کیوں ہو گئی اردو کی تحریک کیوں مردہ ہو گئی پرسلاللہ کی تحریک کیوں مردہ ہو گئی بابری مسجد کی تحریک کیوں مردہ ہو گئی مسلم کچھ فسادات کے خلاف جو انصاف کی تم دھوائی دے رہے تھے وہ تحریک کیوں مردہ ہو گئی اور ان کا انجام تمہارے سامنے کیا ہوا ہے یہ سوال اٹھتا ہے تو سوال یہ ہے اس کا جب جب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پر خامی ضرور ہے کہیں نہ کہیں پر دھوکہ ضرور ہے کہیں نہ کہیں پر سازش ضرور ہے کہ عوام کو بالخصوص مسلمانوں کو بے عقوب بنایا جا رہا ہے ان کے جذباتوں سے کھیلا جا رہا ہے اور ان کے جذباتوں کو برانگ اختا کر کے ان کو ڈی مارلائز کیا جا رہا ہے ہماری سیاسی قیادت کے سریعے یہ سیاسی قیادت کی حیثیت کیا ہے کیا یہ واقعی ملت کے اور اسلام کے نمائندے ہیں کیا ان کے پاس واقعی کوئی نظریہ ہے تو آپ یہ پائیں گے کہ ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے یہ نمائندے نہیں ہیں بلکہ اپنی اپنی پارٹیوں کے نمائندگی یہ ملت میں کرتے ہیں اگر کوئی کانگریس میں مسلم لیڈر ہے تو اس کی یہ مجال نہیں ہے ڈیموکریسی کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے سپریموں کے خلاف کوئی بات کہہ سکے اگر کوئی کسی دوسری پارٹی کا کوئی مسلم لیڈر ہے تو اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ ملت کی نمائندگی بے باکانہ طریقے سے اپنی سیاسی پارٹی میں اپنے لیڈر کے سامنے وہ کہہ سکے یہ اس کی ہمت نہیں ہے یہ وہ تو ہم جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو ہمیں پاتے ہیں کہ آخر سیاسی لیڈرشپ ہے کہاں مسلم سیاسی لیڈرشپ تو نہیں ہے مسلم سیاسی لیڈرشپ مستان کے عوام کو کمینل فسادات میں مفتلا کر کے یہاں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کے ایجنٹ کے طور پر مسلمانوں کی جو مختلف جو کیریئر پولیٹیشنز ہیں جو پیشاورد سیاست نہ ہیں وہ آ کر کے یہاں پر نمائندگی کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے جب جس ایشو کو گرمانے کی ضرورت ہوتی ہے جب جس ایشو کو سامنے لانے کی ضرورت ہوتی ہے اس ایشو کو وہ گرماتے ہیں اس ایشو کو وہ سامنے لاتے ہیں اور جب اس کو تھنڈے بستے میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے اسے تھنڈے بستے میں ڈال دیتے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جن جن تحریکوں کو مسلم قیادت میں شروع کیا ان تمام تحریکوں کا نتیجہ صفر کیوں ہے اس میں یہ سیاسی لیڈرشپ زیرو کیوں ہے اگر یہ سیاسی لیڈرشپ زیرو ہے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اثر نو ہم تمام باتوں کا جائزہ لیں اثر نو ہمیں جاننے کی کوشش کریں کہ آخر کہاں پرخامی ہو رہی ہے اگر یہ سیاسی لیڈرشپ ناکام ہو رہی ہے تو کیوں ناکام ہو رہی ہے اور اگر یہ سیاسی لیڈرشپ فرضی ہے تو آخر یہ کیوں ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں تو اس کو بھی ہمیں قرآن اور سنت میں نبی کریم علیہ السلام کی صیرت مبارکہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرنی ہوگی قرآن میں جو آپ کا نصب لائن اور آپ کا جو مقصد قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تم وہ بہترین جماعت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے واسطے تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو تم بہترین جماعت ہو یہ تمام مل کر کے ایک جماعت ہو یہ امت مسلمہ ایک جماعت ہے لیکن اس جماعت کے لوگ مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں اس جماعت کے لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں کے جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں تو کیا یہ کیا یہ آپ اپنی جماعت کو توڑ دیں اپنی جماعت کے نظریوں کو فراموش کر دیں اپنی جماعت کے قیادت کو فراموش کر دیں اور دوسری جماعتوں میں آپ شامل ہو جائیں اور مختلف پارٹیوں میں شامل ہو جائیں تو جب یہ جماعت جماعت ہی نہیں رہے گی تو آخر آپ کو کامیابی کیسے ملے گی آپ کا وزن کیسے برقرار رہے گا تو صورتحال یہ ہے کہ جو بھی یہ کیریئر پولٹیشنز ہیں اور مختلف سیاسی پارٹیوں میں جو بڑے ہوئے ہیں یہ ملت کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں اور یہ ملت کو ہی باٹنے کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ پوری ہندوستانی کمیونٹیز کو ہندوستان میں جو بھی اقوام ہیں ان سب کو باٹنے کا اور لڑانے کا کام کر رہے ہیں اور جب یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور اپنے سیاسی پارٹیوں کے ایجنڈوں کو جب یہ آپ کے سامنے لاتے ہیں تو در حقیقت یہ آپ کو کامیابیوں سے نہیں ہم کنار کر سکتے بلکہ اپنی اپنی پارٹیوں کو کامیابی وہ دلانا چاہتے ہیں مختلف ہیلوں اور حوالوں کے ذریعے تو آپ کو اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کو یہ صورتحال لہتے ہوئے کوئی سیاسی جدوجہد متحدہ سیاسی جدوجہد نہیں ہو سکتی جبکہ آپ اس امت کو جدوجہد کی حیثیت میں برپا نہیں کر لیتے اور اس کے لیے بنیادی کوششیں نہیں کر لیتے دوسری بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب اور سیاست کے تفریق کے نتیجے میں ایک بات میں نے آپ کے سامنے کہی کہ جو لوگ ناکارہ لوگ تھے جو اخلاقی ادبار سے جو برے لوگ تھے گرے لوگ تھے وہ مسلمانوں کی سیاست کرنے کے لیے وہ میدان میں آگئے اور جو لوگ اخلاقی طور پر مضبوط تھے وہ پیچھے رہ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ دوسری جو سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے آپ کو اپنا چارہ منا لیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور خطرناک بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ کا نظریہ کیا کمیونسٹ پارٹی کمیونزم کو چھوڑ کر کے زندہ رہ سکتی ہے کیا ہندوتوہ کی پارٹی ہندوتوہ کے نظریہ کو چھوڑ کر کے زندہ رہ سکتی ہے کیا کانگریس کا جو نظریہ ہے اس کو چھوڑ کر کے وہ زندہ رہ سکتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اپنا سیاسی نظریہ کیا ہے دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کے کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھو تو دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کارل مارس کو ہندوستان میں سیاست کے حوالے سے وہ ریلیونٹ ہے لینن ریلیونٹ ہے لیکن اگر نبی کریم علیہ السلام کی سیاستی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کی جائیں اور اس کے ذریعے سے ہندوستان میں امن و امان اور عدل کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ مذہبی سیاست ہو جائے گی سب سے زیادہ ہندوستانی سیاست میں اثر حاضر میں گاندھی نے مذہبی سیاست کی ہے آپ ان کا جائزہ لیں گے ان کے خیالات کا ان کے نظریات کا ان کی کوششوں کا تو آپ پائیں گے کہ گاندھی نے سب سے زیادہ مذہبی سیاست کی ہے جب وہ خلافت تحریک میں شامل کو تعاون کر رہے تھے اس موقع سے بھی انہوں نے یہ جواز دیا کہ ہم خلافت تحریک کو اس لئے تعاون کر رہے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے گائے کا پروڈکشن ہو سکتا ہے وہ اس وقت بھی مذہبی کمپرومائز کی بات کر رہے تھے وہ اس وقت بھی مذہبی بارگیننگ کی بات کر رہے تھے تو سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے نظریے کو چھوڑ دیا جب آپ نے اپنے اپنی قیادت کو چھوڑ دیا جب آپ نے اپنے نسبلائن کو چھوڑ دیا یہ بات تھوڑی کٹھی رچ ہے آج کل کے حالات میں سمجھنا اور سمجھانا لیکن ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ جب تک آپ اپنا سیاسی نظریہ نہیں اختیار کریں گے جب تک آپ کی اپنی سیاسی قیادت نہیں ہوگی جب تک آپ اپنا سیاسی نسبلائن نہیں تی کریں گے تب تک اسی طرح سے ناکامیاں ملتی رہیں گی اسی طرح سے ہر اسٹیج کے اوپر آپ کو ڈیمورلائز کیا جائے گا یہ ہوتا رہے گا ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ جتنی بھی بڑی بڑی سیاسی کے سامنے بات رکھی کہ جتنی بھی بڑی بڑی سیاسی تحریکیں مسلمانوں کے حوالے سے چلی ہیں ان سب کا ریزلٹ سیرو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا ہے کہ اب کچھ نئے الزامات اور نئی سازشیں آپ کے سامنے آئی ہیں اور اس میں سب سے بنیادی دو چیزیں ہیں وہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک مطالباتی گروہ بنا کر کے رکھا جائے ڈیمانڈز کی پولٹکس ڈیمانڈز کی پولٹکس ہی تو انیس سو سیتالی سے پہلے آپ کر رہے تھے اور ڈیمانڈز کی پولٹکس کے ہی نتیجے میں اس کے الزام کے تحت ہندوستان کو تقسیم کرایا گیا اور ڈیمانڈز کی پولٹکس کے تحت ہی تقسیم کا الزام آپ کے سر رکھا گیا صرف اتنا ہی تو مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ ہمارے حقوق متعین کر دیے جائیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم حقوق متعین نہیں کریں گے لیکن ملک کو تقسیم کر دیں گے ڈیمانڈز کی پولٹکس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ فیرون حکومت کرتا رہے اور ہماری جھولی میں وہ وقتن فا وقتن جب ضرورت پڑے تو کچھ نہ کچھ ڈالتا رہے تو یہ ڈیمانڈز کی پولٹکس یہ مطالباتی تحریکیں جو لوگ لے کر کے آتے ہیں وہ در حقیقت جو یہ کیریئر پولٹیشنز ہیں یہ پیشاور سیاستدہ ہیں اور در حقیقت وہ اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی اس کے ذریعے کرتے ہیں اگر آپ ڈیمانڈز کی پولٹکس کو اکتیار کریں گے ریزرویشن کی بات ہے مانگنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے آپ سو سال سے زیادہ عرصے سے مانگ رہے ہیں کہ وندے ماترم کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن آج بھی وندے ماترم آپ کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے آپ یہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کانگریس نے اس چیز کو آج بھی زندہ رکھا اور وقتن فا وقتن زندہ رکھتے ہیں انہوں نے نہیں دیا بلکہ اکتیاری ایکسان سیویل کورٹ کو دیا اور آج وہ تحریک مردہ ہو چکی ہے پر صلی اللہ بورڈ کو بھی اس پر رییکشن دینے کے لیے وقت نہیں ہے کہ جب مختلف عدالتوں سے وہ فیصلے آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس پوری تحریک کے نتیجے میں مسلمان ڈیمارلائز ہوتا ہے تو مانگنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے مانگنے جب مسجدوں کے سامنے یا باہر کوئی جھولی پھیلائے کھڑا ہوتا ہے اور آپ اس کے کٹورے میں دو روپے کا یا پانچ روپے کا سکہ ڈالتے ہیں تو کیا آپ اس کی پوری حالات پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا کیا ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائیں تو یہی یہ بکھاریوں کی جو صورتحال ہے یہ آپ کے پورے حالات پر غور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کا کام کرتے آپ یہاں پر انصاف قائم کرنے کا کام کرتے آپ یہاں پر امن قائم کرنے کا کام کرتے انصاف اور امن وہی قائم کر سکتے ہیں جو اخلاقی طور پر مضبوط ہوں انصاف اور امن وہی قائم کر سکتے ہیں